اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے شامی کباب رمضان سپیشل سب سے پہلے ہم لیں گے دو کپ چنہ دال چنہ دال کو ہم اچھی طرح سے دولیں گے چنہ دال کو اچھی طرح سے دونے کے بعد دس منٹ کے لیے پانی میں بگو لیں گے سیکنڈ انگریڈینٹ ہے آلو آلو کو اچھی طرح سے چھیل کے گھاٹ کے رکھ دیں گے ترڈ انگریڈینٹ ہے بیف گائے کا گوشت اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا ہے گائے کا گوشت میں نے ہاف کے جی لیا ہوا ہے اب ان تینوں انگریڈینٹس کو میں ککر میں ڈالوں گی اب ان میں دو کپ پانی ملا لیں گے یہ لگ بگ دو کپ پانی ہے یا دو کپ پانی سے دوڑا سے زیادہ میں نے یہاں پہ نیم گرم پانی لیا ہوا ہے آپ عام ٹائپ وارٹر بھی لے سکتے ہیں اب اس میں پیاز ازرک اور ہری مرچے باری کٹی ہوئے ملا لوں گی میں اب چلتے ہیں مسالوں کی طرف سب سے پہلے زیرہ ڈالوں گی دو چمچ دو چمچ سوکا دنیا سالن مسالہ دو چمچ اور ریڈ چلی پاورڈر سرخ مرچ ہاف ٹی سپون اب ایٹ کریں گے ایک ادت کڑی پتہ کچھ ٹکڑے دار چینی کے اور کالی مرچے ککر کو بند کر لیں گے فار فورٹی منٹس سیٹی لگا لیں گے اور میڈیم یا لو فلم پہ لگائیں گے آفٹر فورٹی منٹس لیجئے سارا پانی سوک چکا ہے سارا جو ہمارا دال بیف اور پٹیٹوز تھے وہ سب اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب ہم ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے مکس کر لیں گے لکڑی کے چمچ کے ساتھ یہ ہے ہرہ دنیا اور ہرے مرچوں کا پیسٹ اس کو ہم اپنے مکسچر میں مکس کر لیں گے مکسچر کو اس بار اپنے ہاتھ کی مدد سے مکس کریں گے لیجئے سب کچھ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے میں اور میری امی جان دونوں ملک کے ان کبابوں کی ٹکیا بنا رہے ہیں ٹکیا بنانے کے بعد چھلے ان کو ٹرائی کرتے ہیں یہ رہے دو عدد انڈے ان میں کبابوں کو ڈپ کر کے فرائی کریں گے تحان رہے آئل اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے لیجئے ہمارے مزیددار رمضان سپیشل شامی کباب ریڈی ہیں باقی جتنی بھی ٹکیا میں اور میری امی نے بنائے ہیں انہیں ہم ایک منطق لگ بگ فریز کر سکتے ہیں پوری رمضان کے لیے ہم انہیں فریز کر کے یوز کر سکتے ہیں تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ